دنیا نیوز کیا پولٹیکل سٹیٹیجی ہے ویو فارورڈ کیا ہے حکومت کے خلاف اہم ملکی اداروں کے بارے میں ان کا رد عمل کیا ہے اس میں بظاہر کچھ کنفیون دکھائی دیتی ہے وجوہات کیا ہیں وہ میں آپوزیشن رہنماؤں کے بیانات کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا پھر آپ کے تجربے کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ماضی میں بھی آپوزیشن ایسی ہی کنفیون کے شکار ہوتی رہی ہے اور آپوزیشن یک جا کب ہوتی ہے کس مرحلے پر پہنچ کر آپوزیشن کوئی فیصلہ کن لاحے عملی اختیار کر پاتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکسن پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں چیئر پرسن ہیں انہوں نے آج واضح انداز میں نیب کے حوالے سے جو گفتگو کی حکومت کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ پہلے دیکھئے نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا نیب کا چیمن جو خود ایک زمانے میں جج تھا اگر اس میں کوئی شرم ہے اگر اس میں کوئی حیاء ہے اگر اس نے یہ آرڈر پڑا ہے تو استیفہ دو گھر چلے جاؤ بن کرو نیب کو لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوریہ دارہ کا مائنس ون کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کبھی بھی اس کا نا حمایت کرتی ہے نا کہے گی ہم نے کبھی اس اشیو پر نہیں چھیرہ یہ خود وزیر آزم نے کہا نیشنل اسیمبلی فلو پہ کہ مائنس ون کی بات جو ہوا وہ وزیر آزم کی موں سے ہوا تو اس کو پتا ہوگا مائنس ون تو آپوزیشن کی طرف صرف نہیں ہوتا ہے اگر ان کا آلائز ان سے ہچ جاتا ہے تو مائنس وہ خود ہو گیا اور اس پر ڈاکٹر شہباز گل کا ردعمل بھی ہے وہ بھی دیکھئے کہ حکومتی سطح پر اس بیان پر کیا ردعمل دیا گیا بلاول زرداری وہاں پر بیٹھے ایک طرح گریہ کر رہے تھے گریہ زاری کر رہے تھے کہ میں نے اپنے بغاد کے عام بھی بیجے لیکن مجھ ابھی تک ملاقات کا موقع نہیں ملا تو میں شہباز شریف صاحب سے اور مرگیم صفدر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اتنی بھی بلاول صاحب سے بے روکی کیا آپ لوگوں کو ان سے ملنا چاہیے بچائرے پہلے کہیں اور بیٹھ کر صوبائی کارڈ کھیلتے تھے اب تو وہ صوبائی ماسک کھیلتے ہیں تو ان کی بات سن لیجئے آپ کو حساب دینا پڑنا ہے کہ یہ جو اتنی کرپشن آپ لوگوں نے کی ہے جس میں آپ اگر دیکھیں تو آپ نے یہ کرپشن کر کے بلاول صاحب کے جو آپ نے گفتگو آج دیکھی اس میں وہ واضح ہیں ان کا موقع کلیر ہے وہ کیا چاہتے ہیں لیکن اسی معاملے پر نیپ کے حوالے جو سپریم کورٹ کا ڈسیئن ہے اس پر پاکستان مسلم اگنون کے رہنمہ سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا وہ دیکھئے نیپ کے ایک انڈکٹ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ اتنی سٹرانگ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آج نیپ اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں چیرمن نیپ اسی عدالت کے جج رہی ہیں اگر ان ارفاظ کو سمجھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا اگلا عمل کیا ہونا چاہیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی انسان میں اخلاقی اب آج صاحب کہتے ہیں کہ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا ان کے پاس کچھ بتانے کو ہے نہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ کل ایک پروگرام میں ان سے جب دو بار سوال کیا گیا اسی موضوع پر تو ان کا جواب کیا تھا شامی صاحب رضا ربانی صاحب کی بھی ایک بڑی اہم تجویز ہے میں بعد میں نشر کروں گا لیکن یہ شاید خاکان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی عوام پر الائک کریں کہ جب عوام کو لگے گا تو تبدیلی آ جائے گی اور پر نیاب کے حوالے سے یہ کہ حکومت لے آئے جو مسابدہ ہے کعبانین کا مجوزہ یعنی خود سے پاکستان مسلمی نون کے پاس کوئی لاحے عمل کوئی کلیر سٹیٹیجی نہیں ہے انلائک پیپس پارٹی جس کے رہنماء نے آج بڑا واضح انداز میں مطالبہ کر دکھایا یہ پوائنٹ میں اسٹیپلش کرنا چاہ رہا تھا تو سمجھنا چاہ رہا تھا کیا یہ میری انڈیسٹینڈنگ درست ہے اس معاملے میں دیکھئے اس پر گفتگو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں مسررت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست اور بھائی متی اللہ جان جو ہیں وہ بے خیریت واپس آگئے گھر اور ان کو جو اغوا کیا گیا تھا وہ بارہ گھنٹے کے بعد ان کو فتح جنگ کے قریب چھوڑ دیا گیا اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں گھر واپس آگیا ہوں خیریت کے ساتھ ہوں اور شکریہ ادا کیا انہوں نے ہم سب لوگوں کا صحافتی تنظیموں کا سیاستی جماعتوں کا اور ان کے میڈیا دوستوں کا اور سوشل میڈیا کا کہ انہوں نے جو آواز بلند کی اس کے نتیجے میں وہ واپس آگئے آج وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ان کو ایک توہین عدالت کے نوٹس کا سامنا تھا اس کے لئے ان کو دو ہفتے کی محلت مل گئی اور کہ وہ اپنا جواب داخل کریں اور ساتھ ہی فادل چیف جسٹس نے یہ حکم دیا ہے کہ دو ہفتے کے اندر ان کی رپورٹ بھی پیش کی جائے یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا بیان کیوں نہیں کلم بند کیا گیا فوری طور پر ان کا بیان کلم بند کیا گیا جی ایسے یہ تو اب جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے اور ان تک قانون کا ہاتھ بھی پہنچنا چاہیے دیکھیں قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں ہم کوئی معورہ نہیں ہیں قانون سے ہر اخبار نویس جو ہے اس کو قانون کے دائرے میں اور اخلاق کے دائرے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے اگر وہ وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو قانون کے تحت اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کسی کو دندہارے اٹھا لیا جائے اس پر دباؤ ڈالا جائے یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے اور ایسا کرنے والوں کا نشان ملنا چاہیے سراغ ملنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ فادل چیف جسٹس اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور خود جو وزیر آزم ہے ان کے حکم کتابے اس کا سراغ ضرور ملے گا تو یہ ایک اچھی خبر تھی اور آج ایک سال پورا ہوا ہے ہمارے بھائی عرفان صدیقی صاحب کو بھی ان کے گھر سے اٹھایا گیا تھا پھر انہیں حوالات میں بند کیا گیا اور پھر ان کی برحال بیل ہو گئی وہ گھر آگئے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کیوں اٹھایا گیا تھا نہیں ہوا نہیں دیکھیں جب شہری آزادی کسی کی سلب ہوتی ہے یا متصر ہوتی ہے تو اس پر پھر آواز اٹھائی جاتی ہے ایک سال ہو گیا ہے انتدامیہ کو کوئی اطلاع تو دینی چاہیے تھی ان کے ساتھ کیا واردات ہوئی کائرہ صاحب تشریف لے ہیں ٹیلی فون لائن پر کائرہ صاحب آپ کو خوش آمدی تکا تھا کائرہ صاحب آپ آگئے ہیں جی لیکن میں ذرا شامی صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں آپ ذرا شامی صاحب کو پہلے سن لیں ایک میں نے پروپورشن رکھی دی شامی صاحب کے سامنے جو بظاہر ایک کنفیون ہے پاکستان مسلم نگ نون کے ہیں اور کسی حد تک یہ بات بھی ریپورٹ ہوئی کہ بلاول صاحب سے آپ کی پارٹی کچھ رہنما ملے جنہوں نے پاکستان مسلم نگ نون کے طرزے سے حفظات پر تحفظات کا اظہار کیا آپ کی اور نون لیگ کے بیچ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کیا لاحہ عمل ہے اے پی سی میں کیا چیزیں زیرے بحث آئیں گی یہ میں آپ سے جانتا ہوں لیکن شامی صاحب ذرا پہلے بات کرنا چاہ رہے ہیں شامی صاحب میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا ذکر کیا تھا بیانات کی روشنی میں دوسری کہانی دوسری کہانی چھیڑ دی ہے معاملہ ہے نیب کے بارے میں مطالبے کا جو بلاول بٹو زرداری صاحب نے کیا ہے وہ نوجوان آدنی ہیں قطعیت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں دیکھیں سیاست جو ہے نا لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ آپ قطعی طور پر بات کریں گو مگو اگر مگر لوگوں کو پسند نہیں ہوتی یہ لوگوں کی نفسیات سے وہ واقف ہیں اور واقف ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ بڑی سخت بات کرتے ہیں دوڑوک بات کرتے ہیں اور اس پہ کوئی ایج پیچ نہیں رکھتے تو اس سے ان کا حلقہ اثر جو ہے اس پہ اضافہ ہو رہا ہے جہاں تک ہمارے شاہد عباسی صاحب کا تعلق ہے دیکھئے انہوں نے نیب کے چیئرمین کا تقرر کیا تھا نیب کا چیئرمین جو ہے وہ ان کی اور خرشید خرشید شاہ صاحب کی رضا مندی سے خرشید شاہ صاحب جو کہ اس وقت قائد حضب اختلاف تھے ان دونوں کی رضا مندی سے مقرر ہوا تھا اور ان کا دونوں کا وہ حسن انتخاب ہے تو اب جگہ اگر وہ دو ٹوک مطالبہ کرتے ان سے تو کچھ میں نے خیال تھوڑا سا ان کو یہ خیال آگیا کوئی آنکھ نیچی ہو گئی کہ یہ تو انتخاب ہی میرا ہے اب میں کس طرح یہ مطالبہ کروں اور پھر جہاں تک نیب کے لوکہ تعلق ہے دیکھئے وہ تو پیپنز پارٹی اور مسلم ڈیگ نون کے پاس سنہری موقع تھا کہ وہ نیب کے لوکہ تبدیل کر دیتے انہوں نے ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے تبدیل نہیں کیا اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا یہ صرف جسٹس جعوید اقبال کو محیط نہیں ہے یہ تو پورا تفصیل سے انہوں نے پسمندر بیان کیا ہے ایک زمانہ تھا نیب کا چیئرمین پروید مشرف صاحب مقرر کرتے تھے پھر اس میں جناب جسٹس افتقار چودری صاحب نے بھی کوئی اپنا لچفرائی کیا پھر اس کے بعد دونوں بڑی جماعتیں یعنی حضب اقتدار اور حضب اختلاف نے من کر تقریل شروع کی تو یہ جو جائزت سپریم کورٹ نے لیا ہے یہ بحیثیت مجموعی صدارے کا لیا ہے اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارے اہل سیاست بحیثیت مجموعی صورتحال پر گوڑ کریں اور اصلاح کے لیے اقدامات کریں جو نیپ کی جورسڈکشن ہے اسے محدود کر دیں باقی معاملہ جو ہے اب وہ قائرہ صاحب بیان کریں گے کہ کیا قائرہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے ہاں یقصوی ہے کہ آپ متحدہ محاص قائم کریں اور دونوں بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مشترکہ جدو جہود کریں اس پہ اتفاق رائے ہیں پارٹی کے اندر شامی صاحب بہت شکریہ ایک تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا ایک گزارش یہ ہے بیسی جماعتیں اپنا اپنا نکٹہ نرر رکھتی ہیں اپنے اپنی سازت کرتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی چلتی ہیں تو فوٹیلٹی میں کسی کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے یہ میری رائے ہیں آپ ہمارے محترم ہیں بڑے ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن میں جو جس کا تصور ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جہاں تک نیت کے قانون کے اندر بھولو جماعتیں اس نے گزارش کرنے کی بات ہے تو بڑے عزب سے عرض یہ ہے کہ دوہزار آٹھ سے تیرہ کے دوران جب ہم بٹھاروی ترمیم کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے نیت کو آنیم میں ترامیم کے لیے گزارش کی لیکن نواد صاحب نے ہماری بات نہیں مانی مسلم بیگ نے اور بعد میں میاں صاحب نے اقرار کیا جو مجھ سے غلط ہوئی اس کے بعد آپ نے نہیں مانی میں گزارش کرتا ہوں یہ بات بھی میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ آپ ضرورت نہیں ہے تو غلط بات ہوگی لیکن ہاتھائی کیا بتانے لگو جی جی مجھے صاحب کے دارے کے ہم نے امینڈمنٹ پرپوز کی وہ ٹیبل ہوئی ہوئی ہے لیکن اس کو بھی انہوں نے تبول نہیں کیا اور تیسری قطارش یہ ہے کہ اس گزارش میں بھی اس گزارش میں بھی ہم نے مسلم دیگ کو ساتھ لے کے کوشش کی اور ہماری چوترہ امین ہے نیب کوانین کے اندر جو اس میں خرابیاں ہیں اس کو نور کرنے کے لیے وہ سینکرہ پر موجود ہے بلکہ سینکرہ پاس ہوئی ہوئی ہے فاروخ نائک صاحب کا وہ بل ہے جی جی کسی کو اپنے تا تھا کچھ بل کو ایڈابٹ کر لیں اس میں جو کچھ چوترہ امین تخبیف کرنی ہے کر لیں تو یہ جس تو اب دوسری قطارش یہ ہے نہیں تو جو یہ موجودہ ترہ امین میں فاروخ نائک صاحب کی کیا اس پر بھی نون لیگ آپ کے ساتھ اونپیج نہیں ہے سر یہ باز ذرا واضح کر لیں کہ کیا نون لیگ موجودہ جو آپ کی ترہ میم ہے جو فاروخ نائک صاحب کا پھوالہ دے رہے ہیں اس معاملے میں بھی نون لیگ آپ کے ساتھ اونپورڈ نہیں ہے یکسو نہیں ہے نہیں اس پر دیکھے بات یہ ہے کہ نون لیگ اس پر اپنی رائے دینا چاہتی ہے اس پر رکابر تو نہیں ہے لیکن فاروخ نائک کے بل کے اوپر بل عموم ان سب کا اتفاد تھا گرمنٹ نے اس کو اپوز کیا لیکن ہم نے پاس کر لیا اب عرض یہ ہے ابھی بھی وہ پروسس بھی ہے اور ہمارا جائن اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ گرمنٹ اس بل کو اڈیپٹ کرے قومی جساملی پر ٹیبل کرے اس پر جو جو گرمنٹ لانا چاہتی ہے وہ بیٹھ کے دیکھ دیکھ کے دیکھن کر لے اب عرض یہ ہے کہ ہم تو اوپن ہیں قانون نیب کا تبدیل ہونا چاہیے عرض یہ ہے کہ ہم کہتے تھے لہب جو ہے یہ سیاسی انجنے کا ادارہ ہے یہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا ہمیں کہا گیا کہ ان کے تو اپنے کیسز ہیں اس لیے کہتے ہیں ہم کہتے تھے کہ نیب لوگوں کی وفاداریہ تبدیل کرانے کا ادارہ ہے اور یہ بازو مرودتا ہے تو کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی باتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کہتی تھی وہ منوان منوان جنات سپریم کورٹ نے کہتی ہے اب نیب کے ادارے کو نیب کے چیئرمین کو یہ بات سیریس پر سوچنی چاہیے یہ سوچ ہے کہ چیئرمین کا تقارور ہمارے دور میں بیاب نسلم بی کے دور میں ہوا شاہ صاحب اس میں کنسلٹیشن میں شامل تھے لیکن سپریم کورٹ کے کسی جیز کو لگانا تھا اس وقت جو اویلیبل ہمارے پاس لوگ تھے ان پر اتفاق رائے ہوا تو یہ تمکو کی جا سکتی ہے کہ آپ بہتر فیصلے کریں گے لیکن اگر آپ کی چائز پر لگایا ہوا آپ سے اچھے فیصلے نہیں کرتا تو آپ کے اوپر یہ تو آتا ہے کہ ہاں جناب آپ نے فیصلہ کیا تھا آپ کا فیصلہ درست نہیں چاہا یہ بات تو درست ہے لیکن گنرہ تو نہیں ہے صحیح ادار یہ ہے کہ نیب کے قوانین کو درست کرنے کے لیے آج حکومت بھی کچھ رہی ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت آلیہ کا فیصلہ درہا غور کرے عدالت عظمہ کا فیصلہ صحیح وہ فیصلہ صرف نیب کے لیے نہیں ہے اس فیصلے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ بازو مرورنے کے لیے لوگوں جی وفاد آلیہ تبدیل کرنے کے لیے یہ فیصلی انجنننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو نیب کا اپنا تو پرپل نہیں ہے نیب کو کوئی استعمال کرتا ہے یہ موضوع تو ہو گیا نا شاہم صاحب میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اے پی سی کے بارے میں جو لاحیم اختیار کیا جا ہے قائرہ صاحب یہ جو بازو یہ بازو مرورتہ کون ہے میں نے یہی گزارش کی کے عدالت نے کہا ہے یہ سیاسی انجنننگ کا ادارہ بن گیا ہے یہ بازو مرورت کے وفاداریہ تبدیل کرانے کا ادارہ بن گیا ہے یہ جماعتوں کو توڑتا ہے یہ نیب کا افصیح تو کام نہیں ہے نیب کے بینیفٹ تو نہیں ہے کوئی ہے اور جو ہے شامی صاحب وہ آپ مجھ سے بہت ہی جانتے ہیں کوئی تو ہے کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے جتنی بھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں ہم نے اس پر بات کی چلے اب مجھے سیاسی نکتے پر بھی آنے دیں کیونکہ یہ جتنی بات آپ کر رہے ہیں یہ نیب کے فیصلے کی روشنی جو نیب کی اوپر فیصلہ آیا سپریم پر بات ہوگی یہ ایجنڈا ہوگا اور کیوں سپیکر خلاف ادم اعتماد کی بات کیوں کی جاری ہے نالاں ہوا کرتے تھے کہ آپ اپوزیشن کی بات سنتے ہیں یہ وہ بائی تذیکر ہیں جن سے اپوزیشن نالاں ہیں ان کی جماعت بڑی خوش ایسی ہے کہ اپوزیشن کی جنتے چلاتے اگر یہ ہے تو اللہ خیر صلح لیکن گزارش یہ کہ سپیکر صاحب کا رویہ یہ کہ وہ پارلی معنی لیڈروں کو بھی کھڑے ہو تو بٹھا دیں اور وہ اگر وزیر اعظم کو کہیں کہ وزیر اعظم نے فلا معاملے میں بلزلی دکھائی ہے تو کہا سینٹ انتخابات کی طرح سپیکر قومی اسیمبلی کے بارے میں آپ کی تحریک کیا حال ہو سکتا ہے کیونکہ نون لیگ کے ہاں تو کوئی واضح ایکشن نظر نہیں آرہا اور دوسری بات یہ کل خبر چپی کہ بلاول صاحب سے ملاقات کے دوران کچھ پیپس پارٹی کے رہنماؤ نے نون لیگ کی طرز سیاست پر تحفظات کا اظہار کیا ہے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق نمبر کا ہے ووٹ نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے کیا کہا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے طور پر کرنے چاہ رہے ہیں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس نمبر نہیں بھی ہے تو اپنی جان مجھے کرنا چاہیے مجھے کرنا جماعتیں اسی طرح زندہ ہونے چاہیے ان کے اندر ایک ڈبیت ہوتی ہے اور لوگوں کی اپنی اپنی آراہ ہوتی ہیں کسی کی رائے نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ لیڈر جو کہ رہے ہیں وہی بات ہم نے کہنی ہے تاثر یہ ہوتا نہیں تو لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے ہمارا مستمجی سب خلق ماضی ہے لیکن بائی لارج ڈسکیشن ہوئی اس ڈسکیشن کے اندر اکثریت کی رائے یہ آگی اور چیئر من صاحب نے جو کنکلوڈ کیا دیکھنا تو وہ ہے اندویجیل افراد کی رائے کی اوپر چل یہ صاحب کی رائے بڑی ملبوط رائے ہم نے کون روگ اگر چوار اپنی رائے دینے لیکن چاہا ہم نے رائے سرین کر کے اپنی فیصلہ کر لیا نہیں اور ہمارا فیصلہ تو اس سے دن پہلے یہ تو کنسلٹیٹیو میٹنگ پی اس سے پہلے ایک دن نے اپی چی تو چکا جو ڈسکیشن ہوئی بلاول صاحب نے سب دوستوں کو کہا کہ آپ کی رائے اپنے اپنی جگہ بوت میں رہے لیکن ہم سب نے ماضی میں بی بی شہید نے صاحب کے ساتھ سمجھ ہوتا کیا ٹھیک ہے تلخ مات کی ہے لیکن ہم ان کے ساتھ بھی چلے کٹھے بھی چلے اور ہمیں ملک کے نظام کو جمہوریت کی طرف واپس صحیح مانوں میں لے کے جانے کیلئے تمام سیاستی گوتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے شامی صاحب ایک بریک آن پہنچی ہے بریک کے بعد پنجاب میں جو سیاست ہے بالخصوص عثمان بزدار صاحب کی ہم بات کریں گے کیونکہ ان کا قلعہ تو مضبوط ہے ہم پروگرام میں پہلے ہی کہہ چکے تھے حالانکہ تجزیہ ہی ہو رہے تھے کہ شاید ان کو ریپلیس کرنے کی بات کی جاری تو ان کو کیابنٹ میمبر سے اعتماد کی ضرورت کیوں پیش آئی اس پر بات کریں گے فیضل صاحب کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد شاید یہ چوہان صاحب سے بات کرتے ہیں ابھی دستیاب نہیں مین ویل ایک اور بڑا اہم اشیو ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن جو کائرہ صاحب سے گفتگو ہوئی اور جو تجاویز وہ دے رہے ہیں جس کلیارٹی کے ساتھ وہ میں نے پہلے بھی ارس کی تھی کہ کلیارٹی نون لی کے ہاں نظر نہیں آتی تو اس صورتحال میں ہوتا کیا ہے پھر کیسے ایک ایجنڈے پر متفق ہوتی ہیں کیا چیز ان کو کسی نکتے پر لا کھڑا کرتی ہے دیکھئے پہلی بھٹر زرداری کی رائے بھی یہی ہے اس لیے یہ معاملہ تو واضح ہو گیا اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی بڑی تعداد میں رائے یہ ہے کہ جد و جہود کو مشترقہ کرنا ہوگا جہاں تک سپیکر کے خلاف قراردات کا تعلق ہے دیکھئے سینٹ میں ان کو اکثریت کی حمایت حاصل تھی لیکن وہاں یہ چیئرمنٹ کے خلاف قراردات منظور نہیں کرا سکے تو یہاں تو ان کے پاس ساری جماعتیں مل جائیں تاب بھی یہ اقلیت میں ہیں تو یہ ایک احتجاجی اقدام تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہوگی اور جب یہ قرارداد ان کی نامنظور ہوگی تو اس سے ان کو نقصان ہوگا نفسیاتی طور پر اس لئے میں رہا اس پہ کوئی اصلاح نہیں کرنا چاہیے اور جہاں تک نیب کا تعلق ہے یہی بات میں ارز کر رہا تھا جب معاملہ پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے درمیان تھا دونوں کو مل کر اتہائی اکثریت حاصل تھی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ نہیں کر سکے اب تو تیسرا فریق اس میں موجود ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور تیسرے فریق کو جب تک یہ ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی اور یا پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے تاتھ کو اتفاق کر لیں اور میجورتی بنا لیں تاب یہ قانون آس ہو سکتا ہے اندروائی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا وقت کی کمی اور جو موضوع میں نے چھیڑا تھا پہلے بریک سے پہلے کہ وزیرا پنجاب کا ہم ذکر کر رہے تھے پچھلے حتوی پروگرام کیا تھا صوبائی وزر اطلاع جناب فیاض حسن چوان صاحب نے ہمیں چوان کیا پروگرام میں چوان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن آپ سے بات کرنے سے پہلے جو سوال آپ آتے ہیں وزیرا عظم نے کہا کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ انہیں تبدیل کیا جائے تو میری دانے اس میں تو وہ ہیں اور رہیں گے اپنا ٹنیور مکمل کریں گے اسمان بزدار صاحب آئے ہے نا اس وقت سے ان کے جانے کی پیشنگویاں ہو رہی ہیں اور میں ایک بڑے سرکاری افسر سے بات کر رہا تھا وہ کہنے لگے ایک بڑے سینئر اخبار رویس ہیں وہ اٹھارہ کالم لکھ چکے ہیں اس پر کہ یہ جارہ ہیں اٹھارہ پیشنگویاں کر چکے ہیں تو وہ کہیں نہیں گئے اگر انیسوہ اور بیسوہ کالم آ جائے گا تب بھی نہیں جائیں گے مجھے تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی جیسے آئے تھے نا اب تو اس سے کچھ تجربہ بھی زیادہ ہو گیا ہے کوئی تھوڑی سوج بوج بھی زیادہ ہو گئی ہے بس افسروں کو کچھ تبدیلی کرتے رہتے ہیں وہ ان کا شوق ہے اس کی بھی پتہ نہیں کیا وجوات ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ خان صاحب ان سے یہ ہمارا انیلسس تھا جو کہ وفق کے ساتھ درست بھی ثابت ہوا کیونکہ اب بہت چند دنوں کے دوران دوبارہ ایک ملاقات ہوئی آج عثمان بزدار صاحب کی پرائم میسٹر پاکستان کے ساتھ اور جب وہ پرائم میسٹر لاہور آئی تب بھی صورتحال وہ واضح کر گئے تھے چوہان صاحب اگر یہ سب درست ہے جو ہم نے انیلسس بھی کیا تو پھر کیابننٹ میمبر سے اعتماد کی ضرورت کیوں پیش آئی وزیراعلا عثمان بزدار صاحب کو اور پھر آپ سے منصوب ایک بیان کہ جن لوگوں کے نام متبادل کی طور پر گردش کر رہے ہیں وہ بھی اس کی تردید کریں پریس لیس کی صورت میں کیا آپ نے یہ کہا بسم اللہ الرحمن رحیم دیکھیں تئیس مہینے ہوگئے ہیں تئیس مہینوں میں کم از کم تئیس دفعہ پریس کانسلس کر کے میں نے پوری پاکستانی عوان کو یہ بتایا اور اس وقت بتایا کہ جب کہ کیوں جائیں بجا کہنے کا مقصد میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال رہے گندم کی پرکورمنٹ کا پنجاب اور سندھ کا کمپیزن کہنے پچھلے دو سالوں کا پنجاب کہیں آگے ہے اس تارگٹ کو اچھیو کرنے کے حوالے سے کہیں پیچھے کہ جو چار پانچ سال سے جناب وزیر عالی ہے اس سے پہلے وزیر خزانہ سے جو بزائر بڑے شو کیے جاتے بلاوز داری کی طرف سے جناب بڑا جناب نویلہ قسم کا جناب وہ آپ کا وزیر عالی ہے لیکن اس کی پر فارمس اس میں زیرو ہے پہلے سال میں ہنڈر پرشنٹ سے اببو ہے پھر اسی طریقے سے گیارہ ہسپتال پہلے سال ہی جناب پنجاب کے اندر بننا شروع ہو رہے ہیں دس کے قریب یونیورسٹی ہیں بننا شروع ہو رہی ہیں پہلے سال ہی اس جس دن شروع ہوا اس سے اگلے دن ڈیفیوز ہو گیا صبح کیوں جن دو بندوں کے حوالے سے بات کی گئی میڈیا میں ان دو بندوں نے مجھے شاہ محمد صاحب کا شوہ میں نے کہا بھائی جان میں عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کینڈیڈیٹ ہو اسی طرح سے مرس صاحب نے کہ دیا بات ختم چھس پھوس ہو گی میں نے جو کل میٹنگ کے اندر اپنی رائے رکھی تھی پھر میں نے تجویز دی میں نے کہا جو جو جناب تین یا چار نام گردش کر رہے ہیں میڈیا میں چاہے وہ نیگٹیو انٹینشن کے ساتھ میڈیا کے کوئی کریکٹر فیکٹر کر رہے ہیں یا اپوزیشن کر رہی ہے وہ تین چار بندے جناب آپ ٹی وی پہ آکے کہہ دیں کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس وزارت اعلیٰ سے ہم وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ پنجاب کی تعمیر و ترقی کے لئے اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ساری بات ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد سارے کے سارے کابینہ نے میری اس تجویز پہ راجعہ بشارہ صاحب نے ایٹ کیا ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے پنجاب کے اندر یونیورسٹیز نئی یونیورسٹیز کا تصبر کوئی نہیں تھا ہم پنجاب کے اندر سرکاری یونیورسٹیز جانا شامی صاحب کو چیئر کرنا چاہ رہے ہیں چوان صاحب چوان صاحب چوان صاحب اصل میں آپ سے جو سوال جامی صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اپنے ہی وزیروں سے اعتماد کا ووٹ لینے کی کیا ضرورت لاکھ ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سرکاری افسر ہیں ان کے تبادلے بار بار کیوں ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بیروکریسی میں جو بڑی بیت منانی پائی جاتی ہے اس کا اس کا سبب کیا ہے شامی صاحب آپ میرے سے زیادہ سینئر ہیں آپ نے پاکستان کی سیاست جنہ ساری اپنی انگلیوں اور اپنے قصد فیال آپ کے ہیں میں آپ کو بسانے دے سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر ایک ایک دن کے اندر ایک ایک سید کے اوپر کتنے تبادلے ہوئے یہ چیز نہیں ہے تبادلوں کو آپ یہ کہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں ہاں میں ذاتی طور پر آپ کے اس پائنٹ ایویو سے میں ایگری کرتا ہوں کہ کم از کم سال سے دو سال جانا ایک بیروکریٹ کو اس کی سید کے اوپر کام ہونا چاہیے لیکن یہ صرف ہماری اس حکومت کے اندر یہ پریکٹس نہیں ہے آپ ان کی حکومت کا بھی ایک تفصیلی تجزیہ کروالے آپ نے کوارڈینیٹر کی ڈوٹی لگائیں کہ دو دن بعد آپ کو تجزیہ دے آپ کو نظر آئے ان کے دور کے اندر بھی یہی ہوتا تھا ڈی سی ہوگے کمیشنر ہوگے مختلف دپارپٹ کے لوگ ہوگے لیکن بات یہ ہے نا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب وزیراعظم بننے سے پہلے اسی نقطے کو تنقید کا حدف بنایا کرتے تھے کہ اب سران کو کم از کم سال دو سال کی لیمٹ ملنی چاہیے اور وہ جو بار بار تقرور تبادل جو اس کے بڑے مخالف تھے اسی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ہم نے کمپیرین ان سے کرنا ہے تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے آپ کو بار بار ضرورت کیوں محسوس ہوتے کہ آپ سر انکمپیٹنٹ ہیں یا آپ کی مرضی کے نہیں یا آپ کی بات نہیں سنتے وجہ کیا بنتی ہے وجہ کیا بنتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ افسر بات نہ سنیں یہ پہلے تین مہینے کی کہانی تھی کہ ان تین مہینوں میں بیروکریسی کی طرف سے کچھوڑے سے جانا کوئی چین چون جانا آپ کو نظر آتی تھی پہلے تین ماہ بات نہیں سنتے تھے آپ کی دھیان سے نہیں سنتے نہیں تھے ان کو غلط خیمی تھی کہ شاید جانا وہ پرانا والا دور اور شباہ شریف صاحب آ جائیں گے اب بچے بچے کو پتا ہے کہ پلوں کے نیچے سے پانی بہ گیا ہے اب کم از کم نون لیگ اور خصوصاً آلِ شریف ان کو اقتدار اس پنجاب کے اندر نہیں ملتا یہ بات اللہ پاک کے کرم سے جانا تیشدہ ہے نون لیگ میں سے شاید کوئی اور بن جائے تو بن جائے اقتدار میں آ جائے آلِ شریف میں سے کوئی نہیں بنتا جانا یہ میں نے آپ لکھ لے جانا پین کازز لے کے کہ وہ اس ملک کا وزیر آزم یا وزیر آلہ جانا اس ملک کے اس صوبے میں بنیں گے اب بیوروکریسی کو بھی ساری سمجھ آئے کہ جو اس کے پانچ پرسنٹ کوئی ایسے کریکٹرز تھے کہ جو تھوڑا سا پہلے تین مہینوں کے اندر جانا کچھ اس قسم کی رسپانسیبیلیٹی کرتے ہوگے اب ساری کی ساری وزیر آلہ بلکل سردار عثمان بوزار صاحب کے جو ایزا چیف ایگزیکٹیو ہیں صوبے کے وہ ان کے ماتحہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے لیکن سیاست کے اندر سو مجبوریوں اب دیکھنا ہماری سب سے بڑی مجبوری کیا ہے ہمیں جناب سات یا آٹھ ووٹوں کے جناب فرق سے مرکز کے اندر ملی ہے اور صوبے کے اندر ملی ہے پھر اس میں اتحادی بھی ہیں اتحادیوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے تو یہ جو کمیشنر لاہور within few days چینج ہوگئے یہ بھی سیاسی مجبوری کی ویسے چینج ہوئے سیاسی مجبوری کی بات نہیں ہے میں ایک ایک ایگزمپل آپ کو دے رہا ہوں کہ جب آپ اتحادی سیاست کے اندر جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر بہت سی چیزوں کے اوپر آپ کو جنب کمپرومائز کرنا پڑتا ہے شامی صاحب بھی ماشاء اللہ سینئر جنر ساتھ چلے فیاس صاحب فیاس صاحب ایک کام کرتے ہیں اس موضوع پہ کسی اور روز پہ اٹھا رکھتے ہیں تفصیل سے پھر گفتو کر لیں گے آج وقت کم تھا آپ کی بھی انگیجمنٹ سے ہمارے پروگرم وقت بھی ختم ہو چاہتا ہے بہرحالہ آپ تشریف لائے آپ کو بہت شکریہ شامی صاحب اب کیا کروں میں پروگرم وقت تو ختم ہو گیا جاتے جاتے آپ درست ایک بریک لینی ہے مجھے بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین آج پروگرم وقت ختم ہوا چاہتا ہے بات ادھوری رہ گئی پھر کسی روز تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی